سروٹا ہو آج میں آپ کو سری حرسپوری گسائی جی کا پرچے کراؤں گا اور سری عوم بدھانی ان کی کجتہ کا پارٹ کریں گے سری حرسپوری گسائی کا جنب سری نگر میں بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جنب اٹھارہ سو بیس میں ہوا تھا اور میریٹو انیس سو پانچ عشوی میں ہوئی ان کی ایک ہاتھ سے لکھی پوتھی کا پہلا پتر میں لکھا ہے کہ 49 کے جیٹ میں یہ کتاب کرتا کہ اپنی من بہلانی کے لئے حرسپوری گسائی مٹ کمستر والے نے لکھی اس کا عرص ہے کہ وہ سری نگر کے کملیشور مٹ میں ہی رہتے تھے اور چونکہ ان کا نام حرسپوری گسائی یا حرکپوری گسائی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا جنب بھی کملیشور مندر میں ہوا یا کسی مٹ میں ہی ہوا اور انہوں نے وہیں کفتائیں رچی ہیں سری حرسپوری گسائی آرمبک آدمی گڑھوالی کفتہ کے جنکوں میں سے ایک جنک ہیں ان کی کفتہ میں راجنی کی پریڑنا درشن سبھی کچھ اپلد ہے کفتہ بڑی سرل اور سسپیٹ نشٹ ہیں آئیے لیتے ہیں سری حرسپوری گسائی کی کفتہوں کا آنند راجہوں کو راج کار جلو بھگوانی ساج جلو بھگوانی ساج پھولو کا بھاگی چامان بھاڑ بھاڑی چاہید پھولو کا بھاڑ بھاڑ بھاڑی چاہید نانا ہوکی گرکت تھوڑو مول آئے دید نانا ہوکی گرکت تھوڑو مول آئے دید چاہ ٹی چھوٹی چونگی لید گھنو پری اوپاڑید چھاٹی چھوٹی چھوگی لیند گھنو پر اوپاڑید تاکی کد گیڑ گاٹ کھاڑو لانو راج فاٹ تاکی کد گیڑ گاٹ کھاڑو لانو راج فاٹ جڑن اوپاڑید کھا یکی بیری کھاید جڑن اوپاڑید کھا یکی بیری کھاید پر جاکو پیڑا دیک بی کسو رو ٹاڑ لیک چاہ کے کی مو بیک راجاؤں کو راج کا جنو بگوانی ساج جنو بگوانی ساج جنو بگوانی ساج کوی سری حرشوری بھوسائی جی نے راج سطح کو سمجھت کرتے ہوئے کہا ہے ایک راجہ کو اپنے راج کی رکشہ اسی پرکار کرنی چاہیے جس پرکار ایک مالی اپنے باگیچے کی رکشہ کرتا ہے یدی راجہ پرچہ کو پیڑا دیتا ہے اس کے دکھوں کو نظرانداز کرتا ہے تو راجہ کو اپیش پرابت ہوتا ہے تو رجی پرابت ہوتا ہے تو رجی پرابت ہوتا ہے تو رجی پرابت ہوتا ہے